سبسکرائب کیجئے ہربل ایکسینل کو اور بیل آئیکن کو دوبائیے لیٹیز ہربل ہوم لیمیٹیز ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں جس سے آنے والی ہر ایک نئی اپ ڈیٹ آپ تک ایزیلی پہنچ دیا رہا ہے تو چلیے آئیل بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیے آئیل بنانا شروع کرتے ہیں اس آئیل کو بنانے کے لیے آپ کو پتری بند 10 سے 12 30 پات پتے چاہیے ہوگے اور ہنڈیڈ ایمیل آپ کو آلی وائل جس کو زیتون کا تیل کہتے ہیں مارکٹ میں ایزیلی آبالی بل ہوتا ہے وہ آپ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم ایک گہرا پرتن لے لیتے ہیں اور ہم اپنا ہیٹر آرم کر دیتے ہیں اور یہ ہنڈیڈ ایمیل آلی وائل ہم اس کے اندر لے لیتے ہیں فلیم کو ہم تھوڑا سا کم رکھیں گے ان پتوں کو ہم ساتھ میں اوپر سے ہی کاٹ سکتے ہیں پہلے بھی کاٹ سکتے ہیں بہت دیر تک آپ کو اس کو نہیں پکا لائے بس ہم کو اس کو تب تک پکا جائے جب تک کہ یہ جو پتے ہیں ان کا تھوڑا سا کلر سب کا براؤن ہو جاتا ہے دارت براؤن تو ہمارا سمجھئے کہ یہ آئل بن جاتا ہے اور اس آئل کو بننے میں زیادہ سے زیادہ سے تین سے چاری منٹس لگتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پتے ہیں یہ ساری ہی دارت براؤن پر رکے ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا آئل بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو تھنڈا کر لیتا ہے تو دوستو جب تک ہمارا آئل تھنڈا ہوتا ہے تب تک میں آپ کو ایک بہت سپیشل آئل کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ لیچ آئل ہے لیچ آئل بڑا فیمس آئل ہے لنگ کو لمبا بوٹا کرنے کے لیے آپ کا لنگ اگر بہت چھوٹا ہے پیدائشی طور میں بھی چھوٹا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے اس کو لمبا اور موٹا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ نہ خود سیٹسپائیڈ ہیں نہ اپنی فیمیل پارٹنر کو سیٹسپائی کر پاتے ہیں تو آپ اس آئل کو استعمال کریں اس آئل کے اندر ہیروڈین ہے جو کی لیچ سے نکالا جاتا ہے اور آلیو آئل میں اس کو بنائے جاتا ہے یہ آپ تک کا سب سے اچھا اور بہت زیادہ ایفیکٹیو آئل مانا جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈیسکیپشن میں مل جائے گا اور اس کے بارے بھی کوئی ڈیٹیل چاہیے اگر آپ کو کنسلٹیشن چاہیے اپنی کسی بھی سیکچول پرابلم کی تو میرا نمبر آپ کو واتس ایپ کا اور کالنگ نمبر ویڈیو پر مل جائے گا آپ کبھی بھی مجھے کال کر کے اپنی پرسنل پرابلم شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو اب یہ ہمارا آئل بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو چھا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری طریقے سے اس کو چھان لیا ہے تو یہ اس کی کوالٹی ہے آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو دوستو یہ آئل جو تیت پاک آئل ہے اور لیچ آئل ان دونوں کو استعمال کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے تیت پاک آئل کی ہم فیو ڈاپس لے لیتے ہیں لینک کے اوپر تو یہ ہم نے کچھ ڈاپس کی لے لی ہیں آپ خیال لکھیں گے کہ گلانس پینیس کو یعنی آگے کے پورشن کو چھوڑ کر پیچھے والے شافت والے پورشن پر ہمیں پینیس کی مساج کرنے ہوتی ہے پاس سے دس منٹ تک آپ انگلی کا گھیرا بنا کر ایسے کر کے کچھ سٹیپس آگے اور کچھ سٹیپس پیچھے کی طرح ایسے کر کے آپ کو مساج کرنی ہے اور کم سے کم پاس سے دس منٹ تک مساج کرنی ہے جب آپ مساج کریں گے تو آپ کے پینیس میں وارنیس یعنی گرم فیل کریں گے اپنی پینیس پر جو کی بہت اچھی نیشانی ہے اس کا مطلب یہ آئل آپ کی پینیس کی درستوں کے اندر جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ لیچ آئل جو ہے لیچ آئل یہ بہت جتی ایبزورپ ہونے لگتا ہے اور یہ آپ کو پاس سے دس دن کے اندر ہی ریزرٹ نظر آتا ہے لیچ آئل کا تو دوستو اس کو استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد آپ کو کسی پانی سے واش نہیں کرنا ہے یا آپ کو کسی ٹھنڈ والی جگہ پر نہیں جانا ہے اور ساری رات لگا کر رکھنا ہے کم سے کم دن میں ایک بعد استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کے دوران آپ کو کھٹی چیزوں کا تلی بھونی چیزوں کا اس کے علاوہ تیز میچ مسالوں کا سموکنگ کا ایلکوہل کا یا آپ اگر کون ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا سب کا پرہیز کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ان اس کے احساس تب تک کیلئے اجازت دیجئے تینکیو سو مچ